گرامہ شرف ریال ٹھیک ہے جی دس ہزار ریال کا جرمانہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دس ہزار کا ریال کا جرمانہ یہاں پر آپ کو ساتھ میں میں ابھی یہ ٹویٹ دکھا بھی رکھا ہوں کس چیز کے اوپر ہے پردیسی بھائی تھوڑا احتیاط کیجئے گا کیونکہ رگڑے تو ہم ہی جائیں گے اور سعودی جو ہیں جی وہ تو میرے حساب سے بہت کم اس زمرے میں آئیں گے اس کی ریزن کیا ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں میں جی اس کی ریزن سب سے بہتی ہے جی کہ میں نے سعودیہ کے تمام شہر ہی گھومے ہوئے ہیں اور ایک دفعہ میں آپ کو چھوٹی سیکھ بات بتا رہتا ہوں میں الحاصہ دماغوالی سائیڈ پر الحاصہ میں موجود تھے آرمی جی کے اندر ہم کام کر رہے تھے تو اتنے میں سو موالوڑے دن آرمی میں مندی آتی ہے جی یہ بھی کلیئر کر دوں میں مندی آئی جی میری بات سننے تھوڑی سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں انٹرسٹنگ لگے گی آپ کو یہ کی نمازہ آئے گا تو مندی آئی جی تو ماشاءاللہ آدمی والے بندے تھے کافی ان لوگوں نے کھائی اور بعد میں ہم کو ہم ساتھی کام کر رہے تھے نا گہر ملکی سب لگے ہوئے تھے تو دس سے پندرہ بندے تھے ہم بس تو ہم کو بلوالیا اور دو ہمارے بندے گئے اور ایک بڑا تھال ان دونوں کو اٹھا کر دیا اور ماشاءاللہ اس کے اوپر پورا بکرا پڑا ہوا ہے اور صحیح سلام تھوڑا سیک سیٹ سے کھایا ہوا تھا بس باگی ہم نے بھائی دبا کر کھایا اس کے بعد وہ ہم سے بچ گیا ہم نے وہ کہیں سائیڈ پر ایسے نا وہ تھال کھالی کر دیا تھال ان کو واپس کر دیا مندی والوں کو تھال ہوتا ہے تو وہ میں نے دیکھا بعد میں آرمی ایریے میں کتے بھی تھے اس آرمی ایریے میں پر میں نے دیکھے ہیں مخائل والی سائیڈ پر میں نے دیکھے ہیں تو اچھا وہ کوئے بھی کچھ میں نے دیکھا ہی کھاتے پیتے اس کے بعد میں نے دیکھا ہی کیڑے میں کھاڑے بھی کھاتے اسی جیز کو پہلے سعودی لوگوں نے کچھ کھائی بعد میں ہم پرتیسیوں نے کھائی بعد میں جو بھی کتے بغیرہ آئیں کوئے بغیرہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں جی سب نے کھایا اس کو ایک چیز اور ہے جی آپ نے گوھر کی ہوگی آپ کو پتہ ہی بلی اور چوہ کٹھے دھوڑ پی رہے ہیں شہد کی مخیہ میں نے شہد بہت اتارا ہے دماغ آرمی ایریے کے اندر سے جقین کیجئے میرے حساب سے پانچ کرو شہد میں نے کٹھا کیا ہوا تھا اپنے پاس اچھا بارال شہد ہم نے اتارا شہد کی مخیہیں ڈنگ نہیں مارتی ہیں جو بندے سعودیہ میں رہتے ہیں وہ بہت بھی جانتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے جی بھوک نہیں ہے کسی کو اگر بھوک ہی نہیں ہوگی بلیوں بلی کو آپ ہڈی ڈالنے سعودی میں آپ کو پتہ وہ کھاتی نہیں ہے وہ البیک کی بوٹی ڈالیں گے تو وہ کھائے گی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بھوک نہیں ہے نا وہ کس لیے نہیں ہے جو کھانا بچتا ہے وہ ایسے کھالی کرتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کتے ہیں بلییں جو بھی ہیں وہ دبا کر کھاتے ہیں مستو کر سوتے ہیں تو یہ جو دس ہزار کا ریال کا جربانہ مطارف کروایا گیا یہ اسی چیز کے مطلق ہے یہ بھائی اس چیز کے مطلق مطارف کروایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کھانا جو اپنی آپ اوقات سے زیادہ لیتے ہیں اور کھانے کے بعد اس کو ضائع کرتے ہیں ضائع سے مراد یہ ہے کسی برمیل میں اس کو پھینک دیتے ہیں وہ ضائع ہو گیا جی آپ کسی دوسرے بندے کو دیتے ہیں کھانے کے جیسے کہ سعودی لیتے ہیں بعد میں ہمیں پردیسی کو دیتے ہیں کھانے کے لیے وہ اس کٹہ گریبے نہیں آئے گے میں اس لیے بول رہا تھا ان کی چھوٹ ہو جائے گی ہم اس میں سے کھائیں گے جو باگی بچے گا ہم برمیل میں پھینکیں گے اس طرح کسی سعودی نے ویڈیو بندالی یا کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم بھائی رگڑے گئے ٹھیک ہے جی تو آپ ہوگا کیا میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دوں آپ کسی مطام بغیرہ سب کھانا لیتے ہیں کھائیں پورا سورہ لیں اس کے بعد اس کو اگر زیادہ ہو گیا اس کو بولنے اس کو کیس میں ڈالکے مجھے ساتھ میں دے دیں کسی ایسی جگہ کے اوپر اس کو بکھیر کر رکھتے جہاں پر بلیئیں بغیرہ ہوں اور اس سے کھا لیں پھر آپ اس زمرے میں نہیں آئیں گے اگر زودی کا دیا ہوا ہم کھا لیں گے میں خود کھاتا ہوں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بعد میں ہم اس کو جو بچے کچے گا ہم سے اس کو برمیل میں پھینکی گے تو پھر ہمارے اوپر بھی دس ہزار ایل کا فائن آجے گا